موسیقی اسلام علیکم نولیج ورلڈ میں خوش آمدید پاکستانی عوام بلحصوص نوجوانوں کو سوشل میڈیا کی جلگار نے گزرستہ چند برسوں میں بڑی بڑی طرح گرفتار کر لیا ہے جدید طرز کی اپلیکیشنز نے نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کی دنیا میں مشہول کر دیا ہے ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کی تحلیق کا مقصد تو دور کی بعد اپنا مقاصد زندگی بھی بھولتے جا رہی ہے شاید آج کل کے لوگ کھائے بھی بغیر تو زندہ رہ سکتے ہیں مگر سوشل میڈیا استعمال کیے بغیر کچھ گھنٹے بھی نہیں گزار سکتے آج کل جس سوشل ایپ نے نا صرف پاکستان کے نوجوانوں کو بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں کو اپنا نشہ کروایا ہے وہ ٹک ٹاک ہے آج کا ایسا کون سا نوجوان ہے جو اس اپلیکیشن سے واقف نہیں ہے اس ایپ کی اجادتو دوہزار سولہ میں ہوئی مگر دوہزار اٹھارہ میں اس ایپ نے کافی مقبولیت حاصل کر لی کوئی بھی اس ایپ کو استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتا ٹک ٹاک ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے آج کی نوجوان نسل محول میں نئی آنے والی چیز اپنانے کا تجسس اپنے اندر رکھتے ہیں جو چیز پرینٹ کی صورت میں آتی ہے لوگ اس کا اچھا بڑا سوچے بغیر استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح ٹک ٹاک نے بھی ہماری نوجوان نسلوں کو اس حد تک متاثر کر لیا ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کی حدود بھول گئے ہیں اسی فیصد نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی چیزیں میں لگے رہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ اچھی اداکاری یا ناج سکھیں اور چند فالورز کے حصول کے لیے وہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں جو اسلامی معاشرے میں رہنے کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں ایک اسلامی معاشرے میں رہنے کے لیے اور ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے لڑکے اور لڑکیوں کا کھلے عام اس طرح سے ویڈیو بنانا ناج گانا کرنا ہمارے معاشرے کو زیب بلکل نہیں دیتا یہ اپلیکشن نوجوان نسل کے لیے ایک نشہ سا بن گئی ہے یہ اپ لوگوں کو خود کو کسی بھی طرح مشہور بنانے کے لیے مجبور کر رہی ہے جس کی مثال ہمیں ویڈیو میں لڑکے اور لڑکیوں کی ریسنگ کی صورت میں مل سکتی ہے جو انتہائی شرمناک ہے بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے لڑکوں کا لڑکیوں کے لباس بہننا اور لڑکیوں کا لڑکوں کا لباس فہاش گفتگول سے بنی ہوئی ویڈیوز اس چیز کی اجازت ہمارے اسلام میں بلکل نہیں ہے اس اپ سے مغربی ثقافت کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے نوجوان اپنی محبت کا اظہار کھلے عام ویڈیوز میں کر رہے ہیں کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کی رائے آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا ایک نوجوان نے اس اپ کے حلاف وزیر آزم عمران حان کو بھی درخواست لکھی اور اس اپ کو بند کرنے کی گزارش بھی کی اس اپ کے بند ہونے کی افواہ بھی اڑائی گئی تھی یہ اپ پاکستان میں بند کر دی جائی مگر افسوس یہ صرف افواہ تھی مگر حیرانی کی بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اس اپ کو جو افواہ کی صورت میں بتایا گیا نوجوانوں کو اس بات پر بڑی میوسی ہوئی اور غم اور غصے کا اظہار کیا انہوں نے نوجوان نسل اس اپ سے کس حد تک مصاصر ہو چکی ہے اور اس اپ کے کتنے حدی ہو چکے ہیں یہ لوگ ہم سب اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے ہیں اپنا قیمتی وقت اس اپ کی وجہ سے زائع کر رہے ہیں جس وقت نوجوانوں کو اپنے مستقبل پر دھیان دینا چاہیے اس وقت کو اس فضولیات میں لگ گئے ہیں حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور پاکستان سے اس اپ کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس اپ کا اثر آنے والی نسلوں پر بھی پڑھ سکتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آلاف اس موسیقی